آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میکس میڈیا سبا کے ساتھ توہین رسالت سپریم کورٹ نے نوپور شرمہ کو لگائی پھٹکار کہا آپ کی حرکت نے ملک میں آگ لگا دی ہے معافی مانگنے کی ہدایت پیغمبر اسلام کی شان میں نازبہ کلمات ادا کرنے والی بی جے پی کی موطل شدہ ترجمان نوپور شرمہ کو سپریم کورٹ نے سخت پھٹکار لگائی ہے سپریم کورٹ نے نوپور شرمہ کو پورے ملک سے معافی مانگنے کو کہا ہے ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ ادھائپور میں جو علمناک واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی نوپور شرمہ کے بیان کی وجہ سے پیش آیا نوپور شرمہ کی جانب سے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاقے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا نوپور شرمہ ایف آئی آر منتقل کرنے کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے تفسرے نے ملک بھر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیا ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے وہی ذمہ دار ہے عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے ٹی وی ڈیبیٹ کو دیکھا ہے اس کو بھڑکانی کی کوشش کی گئی ہے لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ شرمناک ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے اور ان کی ہلکی زبان نے پورے ملک میں آنکھ لگا دی ہے ان کا یہ غصہ اسی وجہ سے تھا وہ ادھائپور میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے لیے ذمہ دار ہے وکیل نے جب ان کی معافی اور پیغمبر اسلام پر کی گئے تفسرے کو واپس لینے کا تذکرہ کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے شکایت پر تو ایک شخص کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن کئی ایف آئی آر درج کی جانے کے باوجود دہلی پولیس نے انہیں ابھی تک چھوا تک نہیں ہے خیال رہے کہ نوپور شرمان بی جے پی کی سابق ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈی وی ڈی بیٹ کے دوران پیغمبر اسلام کی شانوے غستاقی کی تھی اس کے قلاف ملک بھر میں مظاہرے کی گئے یہاں تک کہ خطر کوئیت بہرین سمیت مختلف مسلم ممالک نے بھی ہندوستان کے سامنے احتجاج درج کر آیا اس کے بعد بی جے پی نے نوپور شرمان کو پارٹی اور عہدے سے موطل کر دیا تھا ملک کے کئی ریاستوں میں نوپور شرمان کے قلاف ایف آئی آر درج کر آئی گئی ہیں انہیں کو دہلی میں ٹرانسفر کرنے کی عرضی نوپور شرمان نے سپریم کورٹ سے کی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے نوپور شرمان کو ہائی کورٹ جانے کی ہدایت دی جس کے بعد انہوں نے اسے واپس لے لیا ملک کے مطابق سپریم کورٹ